دوستو یہ ہے جی ہائر کی ٹوین ٹاب واشنگ مشین جس کا جی موڈل نمبر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو ڈرائر سائیڈ ہے وہ خراب ہو چکی ہے وہ چل نہیں رہی تو آئیں چلتے ہیں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ اس میں کیا خراب ہے اور اس کی کیا ہوا جاتی اور ابھی ہم اس کو الیکٹرک دے دیں گے جی آن کریں دیکھیں الیکٹرک آن ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس کو چلائیں گے تو یہ ڈرائر بلکل کام نہیں کر رہا ہے اپنی جگہ سے موڈ بھی نہیں کیا تو ابھی ہم اس کو کھول لیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے دوستو اب مشین کو ہم نے لٹا دیا یہاں پر اور اس کی یہ جو تین سکرو ہیں آپ ان کو کھول لیں یہ کور اس کا کھل جائے گا دیکھیں جیسے ہم کھول رہے ہیں اور دیکھیں اس کور کو باہر نکال لیں اٹھا لیں اس کور کو کھنچ لیں جو ہاں اب دوستو ہم اس کی مشین کو ٹیسٹ کر لیں گے موٹر کو ٹیسٹ کر لیں گے کہ اس میں الیکٹرک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کہ پیسٹر چیک کریں گے اس کے بعد کنفرم کریں گے کہ یہ کیا چیز اس میں فالٹی ہے اور دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک کیبل ٹائی لگی ہوئی ہے جب آپ اس کے بیک سیڈ پہ دیکھیں گے اندر تو یہ سارے کیبل وغیرہ یہ دیکھیں اس کے ان کے اوپر ایک پولیتھرن بیگ دیا گیا ہے تو آپ اس کو نکال لیں تو جسے کپیسٹر ہم چیک کر سکیں گے کہ کپیسٹر میں فالٹ ہے یہاں موٹر میں فالٹ ہے یہ دیکھیں کیبل ٹائی کو یہاں سے کٹ لیں تو یہ پورا دیکھیں کیبل جہاں پہ ساری ہمیں دیکھیں مل گئی ہے اب ہم ان کو کھول کے کپیسٹر لگ کر لیں گے اور اس کو چیک کر لیں گے اور دیکھیں دوستو یہ اس میں دو ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ ٹوین کپیسٹر ہے جو کہ واشنگ سیڈ اور ڈرائر سیڈ دونوں کے لیے ایک ہی کپیسٹر لگایا گیا ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ یہ فالٹ ہے یا پھر کہ ہمارے جو اندر موٹر ہے وہ فالٹ ہے تو دونوں کو کنفرم ہو جائے گا تو ابھی ہم ان کی وائر کو چیک کر لیں گے کہ کون سی وائر کدھ جا رہی ہیں اور دوستو ابھی ہم نے اس کو چیک کر لیں گے اور دیکھیں دوستو یہ پرپل اور گری وائر کو ہم نے الگ کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم نیا کپیسٹر لگا کے چیک کر لیں گے کہ کپیسٹر فالٹی ہے یہاں پھر کہ ہماری موٹر فالٹی ہے دوستو دیکھیں ہم نے کپیسٹر چینج کر دیا ہے یہاں پہ لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ میٹر بھی اٹیج کر دیا ہے تاکہ ہم چیک کر دیکھیں کہ الیکٹرک بلکل ٹھیک آ رہی ہے اب ہم اس کو الیکٹرک دے دیں گے اور چیک کریں گے دیکھیں اب الیکٹرک پاس کریں گے یہ دیکھیں اور ہم ٹائمر کو آن کر دیں گے بھی تو دیکھیں ٹائمر کو آن کیا تو ٹو ہنڈر تھرٹی ون ووٹس آ رہے ہیں جبکہ موٹر ہے وہ جو سٹارٹ نہیں لے رہی کپیسٹر بھی چینج ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ہماری یہ جو موٹر ہے وہ کسی وجہ سے خراب ہو چکی ہے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اب ہم اس کو کھول لیں گے سب سے پہلے ہم اس کا یہ کور کھول لیں گے اوپر سے دیکھیں یہ کور کھول کے تو جو اس کا ٹپ ہے اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے اس کو نکال پہلنے کے بعد پھر موٹر آسانی سے باہر آ جائے اور یہ سکروز کھول لیں اس کے سارے اس کو یہ سکروز کھول لیں سب سے پہلے آپ جو اس کا یہ الیکٹرک پینل ہے اس کو کھولیں گے تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ سکروز ہیں یہ ہم نے پہلے سے کھول لی ہوئے ہیں یہ سکروز تین سکروز ہیں یہ کھولیں گے تو یہ پینل آپ باہر نکال لیں گے اس کو ہلکا سا پوچھ کریں گے دیکھیں یہاں سے پوچھ کریں بلکل بلکل یہ دیکھیں باہر آ جائے گا یہ اس طرح سے کھول لیں اس کو یہ پینل کھول گیا آپ دیکھیں اس کو نکال لیں گے اس کے سپرنگ کو یہ دیکھیں اس کو باہر نکال لیں سپرنگ نکل گیا اب اس کو باہر نکال لیں تھوڑا سا اس کو ایسے پرس کریں اس کو نکال لیں جی ٹپ کو کھولنے کے لیے دیکھیں اس کو پوچھ کر لیں اس جگہ کو پوچھ کر لیں اور یہاں سے دیکھیں اور یہ کھول گیا جی آپ دیکھیں ہمارا ٹپ جو نظر آ رہا ہے اب اس ٹپ کو بھی باہر نکال لیں گے اب جی موٹر کھولنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ دو سکروو ہیں ایک سکروو نیچے ہیں دیکھیں اور ایک اوپر ہے دیکھیں اوپر آلا سکروو آپ پہلے کھولنے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ٹپ کو باہر نکال لیں کے لیے تو اس سے آپ کا ٹپ باہر آجے گا اور جو نیچے والا سکروو ہے وہ پولی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو بعد میں کھولیں گے اب یہ دیکھیں سکروو کو نکال لیں گے باہر جی یہ دیکھیں سکروو اب باہر آگے اور اس کو باہر نکال لیں گے آپ دیکھیں دیکھیں اب ہم اس کو اس کی موٹر کھول لیں گے یہ چار موٹر کے پاؤں ہیں ان کو نیچے پریس کر دیں دیکھیں چاروں کو پریس کریں گے یہ دیکھیں موٹر باہر آج ہے یہ بھی اور دیکھیں موٹر کو ہم نے نکال لیا باہر جی اب ہم اس کو چین کر دیں گے نئی موٹر لگائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے چین کرتے ہیں تو موٹر ہم نے کھول لیا ہے موٹر کو کھول کے اب اس کو چیک کر لیں گے ملٹی میٹر سے کہ اس میں کانٹینیوٹی مجود ہے کہ نہیں ہے دیکھیں اب ہم ایک پوائنٹ کو جوڑ لیں گے کسی بھی ایک کے ساتھ اور دوسرے پوائنٹ کو چیک کریں گے تو دیکھیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں تو اس میں ہم یہ دکھا رہا ہو ایک سو ستائیس اومز ویلیو دکھا رہا ہے اب ہم دوسرے پوائنٹ کے ساتھ اس چیز کو چیک کر لیں گے دیکھیں تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی کانٹینیوٹی کوئی کس کسی اومز کل اومز نہیں شہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹر میں جو ایک وائنڈنگ ہے وہ جل چکی ہے تو اس وجہ سے یہ موٹر کام نہیں کر رہی تھی تو اب ہم اس موٹر کو چینج کر دیں گے اور یہ وارٹر سی لگی ہوئی ہے تو اب اس کو بھی چینج کر دیں گے ہم تاکہ یہ نیو ہو جائے مشین بلکل سے اور اس کو پر پریس کر دیں گے دیکھیں اس کے تیت ہیں ان کو پریس کریں اور یہ ابھی اس کی جو وارٹر سی لگو باہر آ گئی ہے اب ہم بوش کی فٹنگ کریں گے دیکھیں یہ نیا بوش آگیا ہے تو اس کو ضرور چینج کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکی جگہ کا خطرہ نہیں رہتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ بوش والی جگہ ہے اس کو اچھے سے کلین کر لیں اور اس کے اوپر اب ہم سمد بانڈ لگا دیں گے اب اس کے اوپر ہم بانڈ لگا دیں گے دیکھیں دیکھیں یہ بھی ہمیں بانڈ لگا دیا ہے اب تھوڑا دیر اس کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور بس اس کے بعد پھر ہم بوش ٹائٹ کر دیں گے اس کے اوپر اب بوش کو فٹ کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو گریز کر دیا ہے تاکہ جو راڈ ہے وہ آسانی سے وہاں پہ چل سکے گریز کر لیں پھر دیکھیں یہ اس کے چوری ہے اس کے ساتھ پیچھے نیچے سے ٹائٹ ہو جائے گی پہلے ہم اس کو ڈال دیں گے اب دوستو یہ اس کی نئی موٹر آ چکی ہے تو اب ہم اس کو اس میں ایک سیس انسٹال کر دیں گے دیکھیں اس کی تمام میکس ایس ون بائی ون انسٹال کریں گے اور دیکھیں اب یہ موٹر ریڈیو چکی ہے اب ہم اس کو مشین کے اندر فٹ کر دیں گے اور اس کے اندر جو کپیسٹرز وغیرہ لگائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ دیکھیں اکثر جو ہے کپیسٹر اور اس کی وائرز کا پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ دیکھیں کمپنی جس نے یہ بنائی ہے تو انہوں نے دو کو ایک جگہ پہ گرہ دی ہوئی ہے اور ایک کو الگ سے گرہ دی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری لائن آئے گی اور یہ ایک کپیسٹر میں اور ایک نیوٹل آئے گی دوستو یہ دیکھیں اب ہم نے موٹر کو اپنی جگہ پہ بیٹھا دی ہے ہر چیز اپنی جگہ فکس ہو گئی ہے اب اس کام جو ڈرم ہے اوپر سے ڈال دیں گے اور دوستو جب آپ نے یہ اس کا جو ڈرم ہے ڈرائر سیڈ ڈرم ہے اس کو بیٹھانا ہے تو اس کے لئے پورا آپ کو یہ کور کھولنا ہوگا آدھر وائز یہ اس کو آپ لائنمنٹ نہیں کر سکیں گے اور پھر مشکل ہوگی موسیقی 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 موسیقی